اسلام علیکم ڈوبیس کیچن میں آپ کا ویلکم ہے تو میں بنانے لگی ہوں ناشتہ اور ناشتے میں آج میں بنا رہی ہوں لچھے دار پراتھا یہ میں نے بنا لیا ہے پیڑا اور اس کو میں نے بیل لیا ہے یہ دیکھیں پھول ڈھوٹی جیسے بیلتے ہیں اس پر میں نے بیل اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے آئیل اگر آپ دیسی کی پسند کرتے ہیں تو دیسی کی لگائیے گا میں زیادہ تر آئیل میں بناتے ہیں مجھے آئیل پسند ہیں اچھے سے اس کو پھلا کے اور اس کی اوپر ہم اچھا خاصا پھلا دیں گے اچھے سے پھلا دیں گے اچھے سے پھلا دیں گے اور اس کو ہم ایسے پھول کر دیں گے اور اب ہم اس کا پنا لیں گے ایسے پیڑا دیکھیں پھلا کر کے پھلا کر کے ہمارا پیڑا اور اب ہم اس کو اچھے سے بیل لیں گے میں اس کو بیل کی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیڑے کو بیل لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اور اب میرا توا بھی گرم ہے یہ دیکھیں میں آپ گرم توے پر تھوڑا سا آئیل ڈالوں گی اور ساتھ میں یہ پراتھا اس کے اوپر میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا آئیل ڈالیں توے پر پراتھا میں نے نہیں ڈال دیا توے پر ابھی ایک سائیڈ اس کے سیکھ جائے پھر میں اس کو پلٹتی ہوں اور پھر اس کے آئیل لگاؤں گی آپ چاہیں تو دیسیگی میں بھی بنا سکتی ہیں جس کو دیسیگی پسند ہے تو اس میں اور بھی زیادہ خستہ بنے گا یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ سیکھتی ہے اب میں اس کو پلٹتا ہوں میں بلکل ہلکے فریم پیس کو آہستہ آہستہ سیفتی رہوں گی تو یہ بہت قرارہ اور مزدار پراتھا بن کے تیار ہو جائے گا تو رہیے گا میرے ساتھ لچھے دار پراتھا دیکھنے کے لئے یہ دیکھیں ہمارا مزدار پراتھا تیار ہو گیا یہ لیئر میں بہت مزے کا بنائے تو اب ہم اسے طوی سے اتار لیتے ہیں اور گرم گرم ہم اسے کھائیں گے ابھی ناشتے میں میں آپ کو چکر آتی ہوں اس کی کتنی لیئرز بنی ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو جب توڑتے ہیں تو اس کے اندر لیئرے لیئر نکل لی ہیں یہ آپ بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ کھانے میں یہ دیکھیں بہت کرسپی ہیں اور لیئرز بہت زیادہ بن رہی ہیں اس طرح میں نے آئل کے ساتھ وہ خوشک آٹا جو ڈالا ہے اس سے بہت اچھی لیئرز بنتی ہیں آپ اس طریقے سے بنائیے گا اپنا رکھیں گے ڈھیسرا خیال اور دعا میں یاد رکھیں گے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب سیور کیجئے گا اللہ حافظ